بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ کبھی بھی جہاں بھی ہم نے ان کو پکا رہا ہے تو یہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھے ایک تو ہوتا ہے نا بندہ چلو یار یہ ایشوز ہو الحمدللہ ہمارے ایشوز بھی موسیلی سارے رزول ہو چکے ہیں لیکن اس میں حل کرنے میں بھی ان بائیوں کا کافی بڑا کردار ہے اور ہر جگہ بھی ہمارا بہت اچھا ہے انہوں نے ساتھ دیا ایرالک پاک کے فضل کرم سے الحمدللہ بلو ورڈ سٹی ابھی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک برینڈ بن چکا ہے اور بلو ورڈ سٹی کی جو اس ٹائم پہ لائنڈ ہے جو میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمارا گیٹ نمبر وان کی اندر والی جو سائیڈ ہے وہ الحمدللہ پرکیور میٹ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے ساری اس پہ اب ہم نیج بیٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا پہلے تو ہو رہی ہے اب مزید اس کی اوپر ہم نے سپیڈ اپ کی ہے اور کافی سارے کونٹریکٹرز ہیں جو ہم لوگ اس ٹائم پہ لے کے آرہے ہیں سائیڈ کی اوپر مزید جن کو ہم کونٹریکٹ دے رہے ہیں جس طرح وارٹر تھیم پارک الحمدللہ بہت سپیڈ سے کام چل رہے ہیں اور اٹینک بھی کافی سارے سٹارٹ ہو گئے ہیں ماس سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا جنرل بلوکس کے اندر ابھی کافی سارے اور نئے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں پہلے تو الحمدللہ کافی سارے ہم نے سٹارٹ کی ہیں وہ تو بن رہے ہیں خیر مزید ابھی آورسیز کا بھی کام بہت سپیڈ سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور مزید آپ دیکھیں دو تین مینے کے اندر آورسیز کی پوری پوزیشن ہی چینج ہوگی جتنا ہم نے جنرل میں کیا اس سے دس کن آگے انشاءاللہ آورسیز کا بھی کام سٹار گیا میری ایک دوسرے آپ لوگوں سے یہ بھی اس انٹریو میں آپ کو ایک میسیج بھی دے رہا ہوں اپنی طرح سے اگر کوئی بھائی ہیں جس میں بیچ میں ہمارے ڈیلرز ہیں بہت سارے جن کے اپنی خود کی ایسے ڈویلمنٹ کی ٹیمیں ہیں جو لازٹ ہے مجھے کافی ٹیم رنے گئے کہ آپ کے پاس کوئی ڈویلمنٹ کا کام ہو تو ہمیں دیں ابھی ہمارے پاس کافی یوز کونٹیٹی میں ڈویلمنٹ کا کام آ چکا ہے اگر آپ کے پاس اچھے کونٹریکٹر ہیں کوئی دوست ہیں جو پروفیشنل ہیں جو کام کو پراپر طریقے سے ٹرائنگز کو ہر چیز کو بھی کیوں کو سمجھتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں ہم فیل فوراں کو کونٹریکٹ دیں گے کیونکہ ہمیں اس ٹائم پہ کم سے کم بھی پندرہ سے بیس مین بڑے بڑے کونٹریکٹر چاہیے کیونکہ جو کام ابھی چاہ رہے ہیں ہم اس کو دس گناہ زیادہ اور بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اپنے دوستوں سے بھائیوں سے جو اپنی پبلک سے عوام سے جو پرومیس کی ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرومیس اس ٹائم سے پہلے ہم ڈیلیور کریں کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک کرز ہے کیونکہ جو لوگوں سے وعدے کی ہوئے ہیں اس کو اگر ہم پورا نباہ نہ سکے باقیوں کی طرح تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جس سے ہمیں لوگ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یہ فلان اکیس سال سے بیٹھا ہے فلان تھرٹین ایر سے بیٹھا ہے اس نے کچھ نہیں کیا بلو ورڈ سٹی نے الحمدلہ پچھلے تین سال میں آپ دیکھ لیں جس سپیڈ سے کام کی ہیں لینڈ پرکیورمیٹ کی ہے ڈویلمنٹ کی ہے تو آگے بھی انشاءاللہ ایک دیکھیں نا کوئی بھی پروجیکٹ ہے ایک سسٹم ہے ایک سسٹم کو بنانے کے لیے ایک سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے اللہ کے فضل سے پچھلے تین سال سے لینڈ بھی ہوئی ہے ڈویلمنٹ بھی سٹارٹ ہی ہے اور ہم نے مشینری بھی اپنی پرچیز کی ہے اور پورے جتنی منجیرین ٹیم سارا ایک سسٹم بان چکا ہے پرا پر اب ہم یہ ایک سپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھائیں گے تو آگے اوورسیز کا کام بہت سپیڈ سے سٹارٹ ہونے لگا ہے اگلے دو تین مینے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آورسیز جو ہے جنرل بلاگ سے بھی بڑا ایریا ہم نے کھول دی ہے اور اس کو اوپر بھی گرچر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو میرے صرف ان سمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چار کنال کے جو کمرشل پلارچ اور لاسٹ ٹیم جو شروع کرنے لگے تھے سرمنی پھر ہم نے اس کو ڈلے کی تھی ہم دوبارہ اس کی سرمنی کچھ دنوں کے اندر سائیڈ پہ رکھنے لگے ہیں اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ فیل فور اپنے اپنے پلارچ کے اوپر آکے ہم پوزیشن ان کو آنڈ دیتے ہیں وہاں پہ کمرشل اپنا سٹارٹ کریں کیونکہ کافی سارے دوست ہیں جو کافی ٹیم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جن آپ چار کنال کے جو کمرشل ہیں ہمارے ہینڈ آور کریں ہم ان کے اوپر کام سٹارٹ کریں ان کے جو لے اوڈ پلان وغیرہ جو بھی سارے ہوں سبتین صاحب نے حال مو سارے ڈن کر لی ہیں الیویشن پلان جو بھی ان کے اوپر جس کی جو ریکوائرمیٹ کو اس کے مطابق انہوں نے بنائی ہیں مزید جن بھائیوں نے اپنی شروع کرنا ہے وہ سبتین صاحب سے رابطہ کر لیں اور اپنی بتائیں ان کو کس طرح کے چاہیے کرا کے تو میرا صرف اور صرف پرپس یہ ہے کہ میں اگلے دو تین مینے کے اندر یہ بلو ورڈ سٹی کا جو جنرل بلاک ہے اور ایور سیز بلاک ہے اس کی جتنے بھی وہ گھر بھی سٹارٹ کرا دوں سارے اور جو کمرشل جو چار چار کنال کے اور دو دو کنال کے جو پلازیں ہیں وہ بھی سٹارٹ کریں کیونکہ دیکھ لیں سائٹ کے اوپر وارٹر تین پارک کا کام بھی بہت سپیڈ سے چار رہا ہے ہولی ورڈ بلاک کا بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چاہ رہا ہے جنرل کا بھی سٹارٹ ہے اگر آپ کا زو کا بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے پھر ہم اس بلو استنبول ماسک بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اسی پرپس سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تنی سارے جو سرونڈنگ میں جو چیزیں سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اسی کے اندر ہم ساتھ ساتھ جو جن لوگوں پر آپ لوگ کی کمرشل یا جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کام سٹارٹ کرے تاکہ ہم سارے مل جل کے اس کو اگلے چھے منے سال کے اندر دیکھنے جیسے انٹری مارے تو ہمیں یہ لگے کہ ہمیں کسی سٹی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں سٹی مینز جو ڈویلپ سٹی الحمدللہ ابھی بھی آپ اندر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلو ورڈ سٹی نے اتنا کچھ کر دی ہے کہ نظر آتے پتہ چلتا ہے کہ ڈیفرنٹی لوگ نظر آتی ہے لیکن اس کو ہم نے اگلے ایک چھے منے اور سال کے اندر پرپر ہمارا جو ویجن ہے اس کے مطابق ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ سال کے اندر کچھ نہ کریں تو لیکن کم سے کم کوئی دو تین سو چار سو پانچ سو جو فیملیز ہیں ان کو پرپر گروں کے اندر شفٹ کر کے اس کو آباد کر دیں تو یہ ایک شارٹ سے ایک میسے اتنا صرف دیویلمنٹ کے والے سے تو جن جن پر جو جو بھائی انٹریسٹڈ ہیں اپنے کمیرشل کے بارے میں یا ان کے پاس کچھ ڈیویلپر ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں ہم فیل فورس کو آگے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کا پہلے بھی مارسات بہت اچھا تاؤن رہا اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ بھائیوں کی طرح مارسات چلیں گے بس یہی چھوٹا سا شارٹ سا میسے ہیتا ہے اور انشاءاللہ گائے بھائی آپ کو ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ دیتا چلوں گا پروجیٹ کے بارے میں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے چھے منہ سال کے اندر آپ کو بلو اٹھ شیٹی ایک نئی لکھ نظر آئے گی ایک نئی شیپ نظر آئے گی تینکیو بھائی